ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اب اس نے مچھلی کھا لی مچھلی کھانے کے بعد پریشان ہو گیا کہ میں تو حانس ہو گیا چنانچہ اس وقت کی بہت بڑے بزرگ تھے حضرت صفیان بن اویینہ رحمت اللہ علیہ وہ ان کے خدمت میں پہنچ گئے کہ حضرت میں نے قسم کھائی تھی گوشت نہیں کھاؤں گا میں نے مچھلی کھا لی ہے کیا بنے گا فرمایا تیری قسم ٹوٹ گئی تو حانس ہو گیا مچھلی بھی تو گوشت ہے اور گوشت کیا ہے قرآن حقیب میں آتا ہے کہ لحمن طریعہ تازہ گوشت کہا گیا مچھلی پریشان ہو گیا خیال آیا کہ امام عاظم بھی تو موجود ہیں ابو حنیفہ کی موجود ہیں ان سے پوچھ لیتا ہوں کوفہ میں تو تھا وہاں چلا گیا امام صبح کے پاس پہنچا کہ حضرت ایسے میں نے قسم کھائی تھی گوشت نہیں کھاؤں گا مشلی کھا لی ہے میں نے میری قسم کا کیا بنے گا فرمایا تیری قسم نہیں ٹوٹی تو حانس نہیں بنا اس نے کہا حضرت صفیان نے تو فرما دیا فرمایا انہوں نے کہہ دیا ہے لیکن تیری قسم نہیں ٹوٹی یہ چلا گیا وہاں جا کر ان کو بتایا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا قسم ٹوٹ گئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ قسم نہیں ٹوٹی مزے کرو اس نے کہا اچھا ابو حنیفہ قرآن کا انکار کرتا ہے قرآن کا مخالف ہے قرآن گوشت کہتا ہے مشلی کو لحمن طریعہ تازہ گوشت اور تو نے قسم گوشت نہ کھانے کی کھائی تھی گوشت اس میں سارا آگیا مشلی کا گوشت تو گوشت ہی ہے ابو حنیفہ مخالفت کیسے کر رہا ہے یہ واپس آیا امام صاحب کو آ کر بتایا کہ حضرت حضرت صفیان تو یہ فرما رہے ہیں آپ کے بارے میں مسکرانے لگے فرمایا اچھا ایسے کرو کہ ایک مسئلہ تمہیں بتاتا ہوں جا کر ان سے پوچھاؤ اور جب وہ جواب دے تو پھر تم نے یہ کہنا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ وہ گیا امام صاحب نے اس کو سکھایا وہ آ کر بیٹھا حضرت صفیان کے سامنے اور آ کر کہنے لگا حضرت ایک مسئلہ بتائیں ایک آدمی نے قسم کھائی ہے کہ میں فراش پر نہیں سو ہوں گا فراش بستر بستر کو فراش کہتی ہے میں فراش پر نہیں سو ہوں گا قسم کھائی ہے اس نے تو وہ بستر پر تو نہیں سویا زمین پر سو گیا اب اس کی قسم کے کیا بنے گا اس نے کہا اس نے قسم کھائی تھی نا کہ فراش پر نہیں سو گا زمین پر سو گیا ہے تو خیر ہے امام صبح کو بتایا امام عاظم نے فرمایا کہ جا کر ان سے کہو قرآن کی مخالفت کرتے ہو قرآن کی مخالفت کرتے ہو اس نے کہا وہ کیسے فرمایا قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللذی جعال لکم الارض فراشا کہ میں نے تمہارے لئے زمین کو فراش بنایا ہے اس نے قسم کھائی تھی فراش پر نہ سونے کی زمین پر سوئے گا تب بھی قسم ٹوٹے گی اب حضرت صفیان پریشان ہو گئے آئے امام عاظم کے پاس آپ نے تو مجھے پھنسا دیا کیا جواب ہے فرمایا حضرت بات یہ ہے کہ قسم تو ٹھیک ہے اس نے کھائی تھی لیکن عرف عام کو دیکھا جاتا ہے کہ عوام کے اندر بات مشہور کیا ہے اور عام طور پر گوشت جو ہوتا ہے وہ گوشت گائے کا بکری کا بھیڑ کا بینس کا اونٹ کا اس کو گوشت کہتی ہیں مشلی کے لئے نام مچھلی ہی کا ہے اسے لوگ گوشت نہیں کھایا کہا کرتے اگر کوئی کسی کی دعوت کرے اور کہے مشلی کھلا دے تو وہ اتراز کرے گا آپ نے تو کہا تھا میں گوشت کھلاوں گا یہ تو مشلی ہے تو مشلی الگ چیز ہے گوشت الگ چیز ہے جس طرح یہاں پر عرف عام کا اعتبار ہے وہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ فیراج سے مراد زمین نہیں لی جائے گی بلکہ اس سے مراد بستر لیا جائے گی